تو یشوہ مشیعہ میں میرے آپ سب کو شب شلوم یہاں بابا آپ سب کے ساتھ ہو آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں میرے پریوں ہم یشو مسیح کے بڑے فضل بڑے انگرے کے دوارہ بک آف رویلیشن کے اوپر سٹڑی کر رہے ہیں وائے ہم اسرائیل کے لیے یرشلم کے لیے پھرات نہ کریں کہ میرا یہاں بابا اسرائیل کو یرشلم کو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو شلوم اور شبت کی آششیں دیں اور وہ ادھار پائے یشو مسیح کے پبیتر نام کو اپنا ادھار کرتا سویکار کریں اور بھارت ایش کے اوپر بھی ہم یشو مسیح کی بڑی دیاء کو مانگتے ہیں کہ بھارت یشو مسیح کے نام سے بچایا چاہے بھارت میں یشو مسیح کی شانتی یشو مسیح کا انگرے پایا چاہے آپ کی مہمہ ہو سارا دھر آپ کو دیتے ہیں یشو مسیح کے نام سے اببا ہم مانگتے ہیں آمین میرے پریوں ہم یشموسی کے بڑے انگرے کے دوارا بک آف ریولیشن کے اوپر پرکاشیت واقعہ کے اوپر سیکھ رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم اس کے ایک اکتالیسویں بھاگ کے اندر ہیں پورٹی ون پارٹ کے اندر ہیں اور پچھلے چالیس پارٹوں کے اندر بہت ساری باتوں کو ہم نے پرکاشیت واقعہ کے اندر سے ریسیو کیا ہے سیکھا ہے میرے پریوں یوہاں باپ باپ سب کے ساتھ ہو آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دے اور آج کا جو ہمارا وشے ہے جو کہ ہم ساتھ کلیسیاں کے اوپر ابھی تک سیکھ رہے تھے کہ ساتھ کلیسیاں جو ہیں ان کو یشموسی کیا کیا سندیش دے رہے تھے آج ہم اس کے آخری بھاگ میں ہیں جب ساتھوی کلیسیاں سے یشموسی نے آخری جو باتیں کہیں ان کو یشے میں آج ہم سیکھیں گے اور یشموسی نے کیا کہا اس کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے دیکھ دوار پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں دیکھ میں دوار کے اوپر نوک کر رہا ہوں کھٹ کھٹا رہا ہوں یشموسی کے یہ آواز ہے آخری کلیسیاں کے لئے آخری سندیش یہ یشموسی کا ہے میں دوار پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹا رہا ہوں میں اور آپ اس سمیں انتیم یگ میں اپنا جیون بٹا رہے ہیں اور ہم ہی وہ آخری کلیسیاں ہے اسے شمسیع پیغام شیئر کر رہے ہیں کیونکہ لدوکیا کی جو کلیسیا تھی ساتھ بھی کلیسیا انتم کلیسیا اور ہم بلکل انت کے انت میں بھی اپنا جیون وحتیت کر رہے ہیں شمسیع دوار پر ہی کھڑے ہیں اور وہ کھٹ کھٹا رہی ہیں آج کلیسیا کے دل دوار کے باہر ہردے روپی دوار کے باہر وہ کھٹ کھٹا رہے ہیں یعنی کوئی میری آواز کو سنتا ہے تو وہ میرے لیے اپنے ہردے روپی دوار کو کھول دی میں بھیتر آؤں گا اس کے ساتھ بھوجن کروں گا پرکاشت واقعہ تین ادیہ بیس سے بھوجن کے اوپر آج ہم اپنا دھیان لگائیں گے لکھا ہے دیکھ میں دوار پہ کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں جدی کوئی میرا شبت سن کر دوال کھولے گا تو میں اس کے پاس بھیتر آ کر اس کے ساتھ بھوجن کروں گا اور میں میرے ساتھ جو جائے پائے گا میں اسے اپنے ساتھ اپنے سیحسن پر بٹھاؤں گا جیسے میں بھی جھے پا کر اپنے پتہ کے ساتھ کہ سیحسن پر بیٹھ گیا جس کے کان ہو میں سن لے کہ آتما کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے میرے پریوں کیا یہ بات ہے کہ یشو مسیح کہتے ہیں میں دوار پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں آئیں اس رہسے کو اس بھیت کو ہم بائبل سے کور کریں سیکھیں جب آپ بائبل کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سریسٹ گیت اور سریسٹ گیت کے اوپر آج کوئی بھی پرچار نہیں کرتا کوئی بھی سکھاتا نہیں ہے نہیں بھی آپ نے پرچار میں سریسٹ گیت کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا بہت مشکل کوئی اس کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا رہسے اس کا بھیج جب آپ سریسٹ گیت کو پڑھیں گے تب آپ کو ملے گا کہ کیا وہ بات ہے کیوں یشو مسیح دوار پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آ رہا ہے میرے پریوں جب آپ سریسٹ گیت پانچ ادھیائے اس کے دو اور تین وچن کو پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے میں سوتی تھی پرنتو میرا من جاگتا تھا یہ کھلیسیا ہے یہاں پر جب آپ سریسٹ گیت کو پڑھتے ہیں وہاں پر جو بدو ہے بدو یعنی کی جو دولن ہے اس کا رول جو ادا کر رہا ہے وہ کھلیسیا روپی دولن کی بات ہو رہی ہے میرے پریوں کھلیسیا کی وہاں بات ہے اور جو ور ہے وہ یشیو مسیح ہے میرے پریوں اور سہیلی اس کے ساتھ رہنے والی ہے آج سہیلی دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہمیں آتمکتہ میں بڑھانے والے دوست اور ایک ہمیں سنسار کی برائی میں کھیشنے والے ہیں آپ نے کون سے دوست بنا رکھے ہیں یہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ آپ کون سے مطروں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ اپنا سمیہ بتا رہی ہیں تو لکھا ہے میں سوتی تھی پرنٹو میرا من جاکتا تھا سن میرا پریمی کھٹ کھٹ آتا ہے اور کہتا ہے ہے میری بہن ہے میری پریے ہے میری کبوتری ہے میری نرمل اور میرے لئے دوار کھول کیونکہ میرا سر اوہ سے بھرا ہے اور میری لٹے یہ رات میں گیلی ہوئی بوندوں سے بھیگی ہیں یہ آواز ہے دولے کی شمسیح کی آواز ہے میرے پریوں ابھی ہم نے پرکاشت واقعہ تین ادیاء عیشو مسیح کہتا ہے دیکھ میں دوار کے باہر کھٹ کھٹ آتا ہوں اور وہی بات شرنسٹ گیت پانچ ادیاء کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا پریمی ہمارا پریمی کون ہے اکلیسیا کا پریم کرنے والا کون ہے عیشو مسیح وہ کہتا ہے میں دوار کے باہر کھٹ کھٹ آ رہا ہوں کھٹ کھٹ آ رہا ہے اور دولن نے اس کی آواز کو سنا کہ وہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے لیکن آگے کیا ہوا لیکن دولن آگے کہتی ہے میں اپنا وستر اتار چکی تھی commented اسے پھر کیسے پہنوں وہ کہتی ہے میں تو اپنا وستر اتار چکی ہوں میں اسے کیسے پہن چکی پہنوں میں تو اپنے پاؤں کو دھو چکی تھی اب میں اس کو کیسے محلا کروں اُدھر دولن عالت سے بھری ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے میں تو اپنا وستر اتار کر اب بیٹھ کے اوپر آ چکی ہوں میں نے اپنے پاؤں کو دھولیا اب میں بیڑ کے اوپر ہوں اب میں کیسے اپنے وستر کو دوبارہ پہنوں کیسے اپنے پاؤں کو دوبارہ سے میلا کروں میرے پریوں وستر ہمیشہ دھار مکتا کی اور اشارہ کرتے ہیں یاد رکھیں یوشو مسیح نے کیا کہا کہ جاگتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو اس دولن کو بھی اس قواری کو بھی یہ آگیا تھی کہ جاگتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو کیونکہ اس کو پتہ ہے دولہ آنے والا ہے میرا پریمی میرا پریے آنے والا ہے لیکن اس نے کیا کیا اس نے اپنے وستر اتار کر بیڑ کے اوپر چلی گئی میرے پریوں وستر کو اتارنا کے اردھ کا ہے دھار مکتا کے پراتھنا کے جیون کو ہٹا دیا ہے وہ وچن پڑھنے کے جیون کو ہٹا دیا ہے اور وستر کو اتار کر سائٹ رکھ دیا ہے جو انسان پاپ کرتا ہے بھرائی کرتا ہے وہ دھار مکتا روپی وستر کو ہٹا دیتا ہے یہ شروع روپی وستر کو وہ ہٹا دیتا ہے اپنے جیون سے کیونکہ جب آپ پرکاشی تو آکھیں انیس ادھیا ہے آٹھ وچن کو پڑھیں گے لکھا دھارم کے کام وستر انہیں شویت وستر دیئے گئے تھے وہ دھار مکتا کے کام تھے لیکن اس عورت نے اس دھولن نے میں تو اپنا وستر اب اتار چکی جب انسان وستر اتار دی گا وہ ننگا ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے بھاگے ادھن کے اندر کیا ہوا تھا روبہ آیا تھا وہ کھٹ کھٹا رہا تھا لیکن آدم نے کیا کہا میں تیرے آواز سن کر ڈھر گیا کیوں کیونکہ میں ننگا ہوں پاپ پہ چلا گیا تھا اب یہ کلیسیا روپے دھولن کہاں چلے گئی یہ پاپ میں چلے گئی ہے میں پچھلی وار سیکھا وہ کہتی ہے کہ میں تو دھنوان ہوں مجھے کسی چیز کی کم ہی نہیں ہے میں تو بہت امیر ہوں لیکن یہ شمسی نے کہا تو ننگی ہے تو اندہ ہے تو کنگال ہے یہ شمسی کہتا تو کنگال ہے کیوں کیونکہ تو کہ تُو نے اپنا جیون پھر سے برائی میں سان لیا ہے پاپ میں سان لیا ہے اور ویسے ہی یہاں بات ہو رہی ہے کہ میں تو اپنا وستر اتار چکی ہوں اب میں اسے کیسے پہنوں کیونکہ اب جیون برائی کے اندر ہے جیون پاپ میں چلا گیا ہے بھوچار میں اب اس دولن کا جیون ہے اور وہ کہتی میں تو اپنے آپ کو پوری اچھے طرح سے پرفیوم سے پوری طریقے سے بھگو رکھا ہے میں کیسے اٹھوں دولا باہر کھٹ کھٹا رہا تھا وہ کھٹ کھٹا رہا ہے اس سے بھیگ رہا ہے وہ کھٹ کھٹا رہا پر دولن سوچ میں پڑی ہے کیونکہ ننگی ہو چکی ہے اس کے دھار مکتا کے کام ختم ہو چکے ہیں اور اس کا جیون کس میں چلا گیا بھوچار میں چلا گیا ایسے لدوکیا کی کلیسیا کیا جیون کیونکہ سوچتی ہے میں بہت امیر ہوں میرے پاس سب کچھ ہے کسی بات ہی گھٹی نہیں لیکن یہ شمعہ سی بتا رہے میں کھٹ کھٹا رہا پر تُو کھول نہیں رہا کیونکہ تیرا جیون جو ہے وہ بھوچار کے اندر ہے دوگوں کی نظروں میں تو دھنوان ہے میری نظروں میں کنگال ہے آج بھی کلیسیا بہت دھنی ہے اور دھن کے پیچھے بھاگ رہی ہیں لیکن میرے پریوں یہ شمعہ سی کیا کہتی ہے کہ تُو کنگال ہے دھردر ہے دین ہے کیونکہ تُو نے اپنا جیون برائی کے ساتھ سن لیا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو لپٹ لیا اسی لئے یہ شمعہ سی کو ضرورت پڑی کھٹ کھٹ آنے کی آگے اس نے کیا بیان کیا میرے پریمی نے ہاتھ کی وار کے چھید سے بیتر ڈال دیا یاد رکھے یہ شمعہ سی کہ ہاتھوں میں کیلوں کو ٹھوک دیا گیا تھا کیوں کیونکہ اس کی دلن روپی کلیسیا آپ پہ مر رہی ہے گناہ میں مر رہی ہے اس نے اسی چھیدت ہاتھوں کے دوارہ ہاتھ کو بڑھایا دیکھ میرے ہاتھ چھیدے ہوئے ہاتھ لیکن دلن ابھی بھی سوچ میں پڑی تھی ابھی بھی سوچ میں پڑی ہے کہ میں کیسے جاؤں کیوں کیونکہ اب وہ مو دکھانے کے لائک نہیں ہے اب اس کا جیون گناہ کے اندر ہے پاپ کے اندر ہے لکھا ہے تب میرا ہردے اس کے پریم کیلئے امان اٹھا اور میں اپنے پریمی کیلئے دوار کھولنے کے اٹھیں اور میرے ہاتھوں سے گندرس یعنی پرسیوم ٹپکا میری اونگلیوں سے ٹپکتا ہوا گندرس بیڑوں کی موچوں پر پڑا وہ اٹھی لیکن دھلا بڑی دیر تو کھٹ کھٹا رہا ہے وہ بول رہا ہے میرے لئے دوار کھول دے وہ باتیں کر رہا لیکن دلن نے کھولا نہیں کیا ہوا اب پریمی دھلا جو ہے وہ چلا گیا میرے پریوں اور جب وہ چلا گیا جانے کے بعد یہ جو دھلا ہے یہ اپنے اس نیند سے جھاگی ہے اور کہتی میں اب کھول دیتی ہوں دروازہ جب وہ کھولنے کے لئے گئی لکھا اس کا گندرس نیچے گرا اٹھی ہے وہ تو پوری طریقے سے وہ پرکیوں میں لدی ہوئی برائی میں سنی ہوئی تھی لیکن جب اب وہ کھولنے کے لئے آئے گی کیا ہوگا پریمی جا چکا ہے پہلا یونہ دو ادیس سولہ سترہ پشن میں لکھا ہے جو کچھ سنسار ویرثات شریر کی ابیلاشا اور آنکھوں کی ابیلاشا میرے پریوں آج کلیسیا روپی دولن آنکھوں کی ابیلاشا میں فس گئی ہے رات دن موبائل میں کھو گئی ہے جہاں سنسار کی ابیلاشا پاپ میں برائی میں ان کا جیون ہے اور وہ ننگے ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے جیون میں کوئی دھار مکتا کا کام پایا ہی نہیں جاتا انہوں نے مسیح اسو سے اپنے آپ کو دور کر دیا جب کلام کو سنایا جاتا وچنوں کو سنایا جاتا ان کے ہردے روپی دوار کے بار کھٹ کھٹایا جاتا پتہ کیا کہتے کیسے میں پشا تاپ کروں اگر میں پشا تاپ کر لوں گا تو آج رات کو کیسے جا کر فون دیکھوں گا میں کیسے آج توبہ کر لوں اگر میں توبہ کر لی تو میں کیسے جا کر رات کو شراب پیوں گا یا میں بیڑی یا سکرائک پیوں گا میں کیسے چگلیاں کروں گا اور کیسے نندہ کروں گا اس کو کہتے چلو کوئی نہیں بات میں کر لیں گے کل کر لیں گے بات میں کر لیں گے اس طریقے سے وہ پرچیون برائی میں برائی میں برائی میں بتا رہے ہیں کہتا ہے آنکھوں کی بلاشا شریر کی بلاشا اچھے وستر اچھی چیزیں پرسنائلٹی اپنے آپ کو ایسا دکھانا کہ جیسے میرے سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں شریر کی بلاشا شریر کے گندے کام جو شریر کو باتیں ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام اور جی بھی کا کھمنٹ کیونکہ میری سیلوری بہت جادہ ہے میرے بہت بہت سمپتی ہے میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں ایسی باتیں آج کلیسیا کے اندر ہیں میرے پری اپنے آپ کو دکھانا کہ میں بہت دھنی ہوں ایسی چیزوں میں کلیسیا لولین ہے وہ کیسے مسیحیسو کی آواز کو سن سکتی ہے وہ بچن کے کھٹ کھٹ آتا ہے کہ اپنا ہردے کھولو اپنے آپ کو دین کرو اپنے آپ کو نمر کرو اور کلیسیا تو ان چیزوں میں فسی ہوئی ہے وہ پریمی کے لیے دوار آج نہیں کھول رہی ہے لیکن میرے پریوں بھائی بل بیان کرتی ہے سریس گیت میں کہ جب دولن اٹھی اتنے میں دولا جا چکا تھا دولا جا چکا تھا اب اٹھنے کا اس نے سوچا کی میں کھول لیتی ہوں اسی برائی میں سنے ہوئے ہاتھوں کے دوارا پشت آپ نہیں کیا توبہ نہیں کی اسی برائی میں سنے ہوئے ہاتھوں کے دوارا انہوں نے سوچا کی میں کھول لیتی ہوں یاد رکھے جب یشو مسیح آئیں گے بعد لوگ کے اوپر ریپچر کا دن ہوگا جو جاد رہی دولن ہوگی اس کے ساتھ چلی جائیں گے لیکن جو ابھی بھی سنسار کی برائی میں لولین ہے کیا ہوگا اس کے بعد وہ پچتاوہ کریں گی شت آپ کریں گی لائیں گی گڑ گڑائیں گی روئیں گی بلکھیں گی لیکن کیا تب دیر ہو چکی ہوگی اب دولہ انہیں لے کر نہیں جائے گا میرے پریوں سرسکیت پانچ ستیہ چھ سے آٹھ وچن میں آگے لکھا ہے میں نے اپنے پریمی کے لیے دوار تو کھولا کھول دیا اب لیکن کیا ہوا پرنتو میرا پریمی مڑ کر چلا گیا تھا اب پریمی چلا گیا جب تک دوار کھول لے کا سمیہ تھا وہ کٹ کٹا رہا تھا بڑی دیر سے لیکن دولہ نے دوار نہیں کھولا میرے پریوں جب دیر ہو گئی جب سب کچھ ختم ہو گیا تب وہ اٹھی دوار کھول لے کے لیے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں اب پریمی جا چکا یہ شروع سی اب کا جو سمیہ تھا وہ نکل گیا ہے لکھا ہے جب میں بول رہا تھا تب میرا پران گھبرا گیا میں نے اس کو ڈھونڈا پر نہ پایا اب وہ پریمی کے پیچھے بھاگ رہی ہے ڈھونڈنے کے لیے میرے پریوں جب رپچر ہو جائے گا اب جو لوگ رہ جائیں گے روئیں گے بلکیں گے ڈھونڈیں گے بائبل کو ڈھونڈیں گے پرچارکوں کو ڈھونڈیں گے لیکن ان کو ملے گا نہیں ملے گا پھر فاردے والے جو نگر میں گھومتے تھے مجھے ملے جب پہرے دار یعنی کہ اس سنسار کے اندر جو پہرے دار رہیں گے سینک فوج سنسار کی حکومت ہوگی دکھا ہے پہرے دار جو نگر میں گھومتے تھے مجھے ملے انہوں نے مجھے مارا غائل کیا کیا کریں گے میرے پریوں جو دلن بچ جائے گی رہ جائیں گے جو ان کو مارا جائے گا ان کو غائل کر دیا جائے گا کہ دھالت بطر بنا دی جائے گی بج سے بھی بطر لکھا ہے شہر پناہ کے پہرووں نے میری چدر مجھ سے چھین لی کیا کیا اسے پھر سے گھمنڈ میں چور تھی کہ میرے پاس اچھا شاک ہے اچھے دھن ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ بھی لکھا چھین لیا چھین لیا کیونکہ میرے پریوں جب ریپچر ہو جائے گا کلیسیا چلی جائے گی یشو مسیح اب تک کھٹ کھٹ آ رہے کہ میرے لئے دوار کھول دو اور کلیسیا روپی دولند دوار نہیں کھول رہی ریپچر ہو جائے گا چلا جائے گا یشو مسیح اس کے بعد آپ کے سمپتی آپ کے پرابٹی آپ کی نہیں رہے گی بستر آپ کے نہیں رہیں گے جب کورمنٹ کے گلام ہو جائیں گے ہر کوئی پاپا گلام بنا ہوگا اور اس سمیت ساری دنیا کے اندر ایک مہا کلیش بھاری پیڑا ہوگی اور اس سمیت بہت بری ستھتی کے اندر لوگ ہوں گے میرے پریوم لکھا ہے یہ یرشلم کی پتریوں میں تم کو شبر دھرا کر کہتی ہوں میرا پریمی مل جائے تو اسے کہہ دینا میں پریم میں روگی ہو گئی ہوں اب وہ کہتی میں پریم کرتی ہوں اپنے دولے کو میں روگی بھی ہو گئی روگی پریم نہیں برائی میں ہو گئی ہے گناہ میں روگی ہو چکی ہے کہ اس نے جب سمیت تھا تو دوار اپنے پریمی کے لئے یشو مسیح کے لئے نہیں کھولا کیونکہ بیٹ کے اوپر اور ہی پریمی اس نے رکھے ہوئے تھے میرے پریوم آج کلیشیہ نے پتہ نہیں کتنے پریمیوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے ایک ہی ہمارا پریمی یشو مسیح ہے لیکن آج کلیشیہ آپ نے بہت سارے پریمیوں کو یاروں کے ساتھ گھوم رہی ہے موبائل اس کا ایک اچھا یار ہے فیس بک اس کے اندر ہے ویٹس اپ اس کے اندر ہے اور بھی بہت ساری انسٹاگرام اور چیزیں ہیں جو ان کا اچھا یار ہو چکا ہے دن کے ادھک تر گھنٹے وہ ان کے ساتھ ہی ویتیت کرتے ہیں اور سنسار کے اندر اور بھی سنسار ایک مطر ہو گئے سنساری چیزیں ہوں گے پیسہ ہو گیا دھن سمپتے اور بہت ساری چیزیں ایسے یار بن چکے ہیں کلیشیہ کے پریمی بن چکے ہیں جن کے ساتھ وہ ادھک سمیں بیتاتی ہے لیکن یسو مسیح کے ساتھ بتانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے میرے بھی آگے جا کر جب آپ پڑھیں گے شریس کیت پانچ سے دس سے چودہ بچن پانچ جاتے ہیں دس سے چودہ بچن آپ کو پتا لگے گا کہ سچ میں جس پریمی کی بات ہو رہی ہے وہ یشو مسیح کی تصویر ہے انہوں نے بتایا کہ میرا پریمی گورا لال سا ہے وہ دس ہزاروں میں اتم ہے اس کا سر اتم کندن ہے سر کس کا اتم کندن ہے کاشید واقعہ ایک ادیہ تیرہ وچن سے بارہ وچن سے آگے پڑھیں گے وہاں یشو مسیح کی خوبصورتی کا جو بیان ہے وہی میرے پریوں یہاں بیان کیا گیا ہے یہاں بات کلیسیا اور مسیح سوکی ہو رہی ہے اور بتایا گیا کہ آج کلیسیا کیسے برائی کی اندر اپنا جیون بتا رہی ہے کیونکہ ہر بات آتمتہ میں الگ ہی اور اشارہ کرتی ہے میرے پریوں ہمیں اسے فیزیکل ریتی سے نہیں سپرچول ریتی سے لینا ہے یوہا بابا آپ کو بہت ساری آششی و برکتیں دے آنگے بتایا اس کی لٹل کو کے سمان کالی ہے اس کی آنکھیں ان کبوتروں کے سمان ہے جو دودھ میں نہا کر ندی کے کنارے اپنے جھنج میں ایک کتار سے بیٹھے ہوئے ہو سگار پھولوں کی فلواری اور بلسان کی عبری ہوئی کیاری ہے اس کے ہوچ ہوچ سن فول ہے جن سے پگلا ہوا گندرہ شپکتا ہے اس کے ہاتھ فیروجہ جڑے ہوئے سونے کی چھڑے ہیں اس کا شریر نیلت کے پھولوں سے جڑے ہوئے ہاتھی دات کے سمان یہ ساری خوبصورتی کسی انسان کے اندر نہیں پر مسیح یسو میں ہے میرے پریوں تو اس نے بیان کیا سہیلیو نے کہا کیوں ہم تیرے دولے کو ڈھونڈے کیوں کیا اس میں کیا رکھا ہے سہیلیو تو بھرماتی ہیں سنسار کے لوگ بھرماتی کیا رکھا ہی شونسی میں ایسا کیا ہے لیکن کلیسیا نے بتایا اس کے اندر یہیے خوبصورتی ہے یہیے وہ کوالٹیا ہے پر اب بہت دیر ہو چکی تھی اب سمیحہ سے نکل چکا تھا دولہ جا چکا ہے اور دولن اب مارے مارے پھر رہی ہے اب اس کا کوئی نہیں میرے پریوں جب آپ بائیبل میں پڑھتے ہیں مطی پچیس ادھیائے کے اندر دس سکواریوں کا بھیان تھا پانچ نے کپی بھی لے لیا اور تیل بھی لیا تھا پر پانچ لیکن انہوں نے بائیبل روپی بچن کو نہیں لیا یسیو روپی بچن کو اس کی کمینڈمنٹس کو اس کی آگیاوں کو نہیں لیا تیل نہیں لیا اور کیا ہوا وہ آدھی رات ہو گئی سب کے سب انگنے لگی اور لکھا بائیبل کہتی ہے وہ سو گئی اور جب سو گئی دھوم مچی دولے نے کھٹ کھٹ آیا دولے نے کھٹ کھٹ آیا میرے لئے دوار کھول دو لیکن آپ کو پتا ہے جب کھٹ کھٹ آیا تو جو پانچ تیار تھی وہ تو دولے کے لئے کھول لے کے لئے فٹا فٹ چلے گئے لیکن جو پانچ مرک تھی انہیں پتا تھا کہ ہم اس حالت کے اندر ہیں جس برائی میں ہم ہیں جس بدکاری میں ہم ہیں ہم دولے سے نہیں مل سکتے ہم نہیں مل سکتے اس لئے وہ وہ نگروں میں بھاگنے لگی وہ دھیری کرنے لگی کہ ہم پشا تاب پرے ہم توبہ کرے ہم گناہوں سے منفر آئے لیکن جت تک وہ گناہوں سے منفر آتی جب تک وہ پشا تاب پرتے یا جب تک وہ تیل لے کے راتے کیا ہوا دولہ چلا گیا دولہ چلا گیا کیونکہ عیشو مسیل نے یہ نہیں کہا تم بیٹ پہ جانا آرام سے سو جانا نہیں اس نے کہا کیا ہی دھنے ہے وداس جو اپنے سوامی کیلئے جاگتا رہتا ہے کہ اگر اس کا سوامی رات کے تیسرے پہر جائے اسے جاگتا پائے وہ دھنے ہے وہ ترنت اپنے سوامی کیلئے دوار کھولے گا اور اپنے سوامی کے ساتھ پھر وہ بھوجن کرے گا میرے پریوں کیا آپ جاگ رہے ہیں یا سنسار کی برائیوں میں مست ہو گئے ہیں سنساری کے مطر یار دوست بنا لیے ہیں اور ان کے ساتھ سارا دن مٹاتے رہتے ہیں کشمسی دوار کے باہر کھٹ کھٹا رہے ہیں اس دورن کا دیکھ لیجئے اس طرح اس جیت کے اندر کیا حال ہو گیا پہر وہ نے مارا اسے گھائل کر دیا اس کے بستر دوار لیے سب کچھ برباد کر کے رکھ لیا وہی حال لوگوں کا ہوگا جو رہ جائیں گے میرے پریوں کشمسی کا آنا بہت نزدیک ہم ریپچر کے قریب جا رہے ہیں پیپریوں ہم سب کو جھاکتے رہنا ہے پراتھنا میں رہنا ہے اوہ دھاروکتہ کے وستروں کو پہن کے رکھنا ہے کہ ہم سنسار کے برائیوں میں سو نہ جائیں سنسار کے گرہوں میں سو نہ جائیں پاپ کی دلدل میں فسے ہوئے نہ ہو پانچ مرک کواریوں کے سمان نہ ہو جنہوں نے تیاری کی نہیں جب دولی کی آواز سنی کہ اب شور مچ گیا اب جا رہی پریپیر کرنے کے لیے وہ سمان بلک جھپکتے ہو جائے گا بائی بل بیان کہتی ہے پلک جھپکتے ہی ریپچر ہو جائے گا اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہوگا پشا تاک کا یا توبہ کا یا منفرانے کا پھر تو آپ مارے مارے فرتے رہیں گے پھر تو آپ ریپورٹیں لکھاتے رہیں گے پھر تو آپ دھونٹے رہیں گے لیکن لوگ آپ کی حالت کو بد سے پتر بنا دیں لکھا ہے مرک ہو بجاروں میں چلے گئیں یعنی کہ سنسار کے اندر چلے گئے دھونٹنے کے لئے لیکن سنسار میں دولہ نہیں ملے گا میرے پریوں مرکوں نے تیاری نہیں کی سمجھدار جو تھی وہ تیار تھی کیا آپ مرک میں ہیں جنہوں نے آج اپنے آپ آپ کو پیسوں کے ساتھ مطر بنا لیا اور بن بن پرکار کی برائیوں سے اپنے آپ کو بھر لیا ہے یعنی کہ آپ سمجھدار قواری کے سمان ہے جس نے اپنا چیون وچن میں لولین کر دیا ہے وچن روپی یسو میں اپنے آپ کو سے سجا لیا ہے اس میں آج آپ کا چیون ہے جو تیار تھی بائبل بیان کرتی وہ دولے کے ساتھ بیوا کے گھر میں چلی گئی دوار بند ہو گیا میرے پریوں دوار بند ہو گیا اور کے بعد لکھا وہ مرک قواری آئیں انہوں نے کھٹ کھٹ آیا ہمارے لئے دوار کھولو لیکن پہلے میرے یاد پریوں دولے نے کھٹ کھٹ آیا تھا اور یہ جو مرک قواریہ تھی یہ دوار نہیں کھول پائیں کیوں کیونکہ یہ مرک ہے مرک ہے انہوں نے دوار نہیں کھولا کیونکہ یہ تیار نہیں تھی اب جب یہ کھٹ کھٹ آ رہی ہیں تو دولے نے بھی دوار نہیں کھولا کو کہا میں تمہیں نہیں جانتا اس لئے یہ شو مسیح نے مطی پچیس ست دیا تیرہ بچن میں کہا اس لئے جاکتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے دن وہ سمیں کب آ جائے گا میرے پریوں آج موقع ہے ہمیں جاکنا ہے یہ شو مسیح نے کہا میں دوار کے باہر کھٹ کھٹ آ رہا ہوں آج کھولے گا میں اندر آؤں گا تیرے ساتھ پھوجن کروں جو جائے پائے گا اسے میں اپنے پتہ کے ساتھ اپنے سہستن پر بیٹھنے کا عددی کار دوں گا کیسے میں بھی جائے پا کر اپنے پتہ کے ساتھ اس کے سہستن پر بیٹھ گیا اس کے کان ہو میں سن لے کہ آتما کلیسیاؤں سے کیا کہتا آج یہ پیغام آج یہ وچن کلیسیہ روپی دولن کے لئے ہے کہ پہتر آتما کلیسیاؤں کو یہ بیان یہ پیغام دینا چاہتا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو نکال کر مسیح یسو میں عبیترتا کے ساتھ پھار مکتا کے ساتھ اپنا جیون بیتیت کرے میرے پریوں کیونکہ وہ اس گھڑی سمیں بہتشی کر آنے والا ہے جب یسو مسیح آ جائیں گے کھٹ کھٹائیں گے ہم کھول نہیں پائیں گے اور وہ چلا جائے گا سیار کو لے کر اور جو تیار نہیں ہے وہ یہی رہ جائیں گے ناش ہو جائیں گے میرے پریوں سمیں نکٹ ہے جائے پائیں گے ڈولے کے ساتھ دیوہ گھر میں چلے جائیں گے وہ یسو مسیح کے ساتھ رہیں گے اس کے ساتھ بھوجن کریں گے ایک بڑا آنند ہوا لیکن جو چھوڑ دیا جائیں گے ایک بڑے شوک میں ایک بڑے ماتہ میں سنسار کے اندر ناش ہو جائیں گے سنسار کے برائیوں میں سنسار کے گناہوں میں سنسار کے پاپوں میں میرے پریوں میرا یہہو اببہ اپنے اس پویتر وچن کے دوارہ آپ سب کو بہت ساری آششیں اور برکتے دیں آج ہم نے سیکھا کہ یہ شو مسیح کا دیکھ میں تیرے دوار کے باہر کھٹ کھٹا رہا اور سی کنجی ہمیں شرس گیت کے اندر ملتی ہے کیوں یہ شو مسیح کھٹ کھٹا رہے ہیں میں اپنا چیبن ہم یہ شو مسیح کے لئے تیار کریں یہہو بابا اپنے اس پویتر وچن کے دوارہ آپ سب کو بہت ساری آششیں برکتے دیں آمین